بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لصدری ویسر لعمری وحلالبتتم من لسانی افقا و قولے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیرے بچے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے تفیق اور اللہ تعالیٰ کے احسان سے ہم نے چیپٹر نمبر سکس کو کمپلیٹ کیا آج ہم چیپٹر نمبر نائن سٹارٹ کریں گے چیپٹر نمبر نائن ہے رسپرشن آف لائٹ اس میں ہم لائٹ کے بارے میں روشنی کے بارے میں سٹڈی کریں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریفریکشن ہم سٹڈی کریں گے کہ ریفریکشن کیا ہوتی ہے اس کی ہم ڈیفنیشن پڑھیں گے اور اس سے کچھ امپورٹنٹ ٹرمز ہیں ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے ریفریکشن آف لائٹ کے بارے میں ہم سٹڈی کریں گے لائٹ آپ جانتے ہیں کہ لائٹ is a form of energy لائٹ انہرڈی کے قسم ہے اور ہمارے لیے جو سب سے بڑا سورس ہے لائٹ کا وہ ہے سن سورج سورج سے ہمیں سن لائٹ ملتی ہے پلانٹس پر ہے سن لائٹ کو یوز کر کے فورو سنسیز کرتے ہیں فور پرپیئر کرتے ہیں اور ہماری سنسلگی کے بہت سارے کام آپ جانتے ہیں کہ روشنی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں تو لائٹ کو سٹڈی کرنے سے پہلے ریفریکشن کو سٹڈی کرنے سے پہلے آپ ایک چھوٹی سی ایکٹیوٹی پرفارن کریں گے سب سے پہلے آپ نے ایک گلاس لینا ہے شیشے کا گلاس پانی پینے والا جو گھروں میں ہوتا ہے اسے لیں گے اور اس کو آپ نے پانی کے ساتھ بڑھنا ہے ساپ پانی سے آپ شیشے کے گلاس کو بڑھیں گے اس کے بعد آپ کے پاس اگر کچھ پینسل وغیرہ ہے پینسل یا مالکر یا کوئی بھی ایسی چیز آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اس پانی کے گلاس کے اندر اس پینسل کو رکھیں گے اور پھر آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ وہ پینسل کی سرکے سے نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے جب آپ ایسے کریں گے تو آپ کو وہ پینسل ایسے نظر آئے گا جیسے کہ وہ درمیان سے ٹوٹ گئی ہے یا پھر وہ آپ کو آدھی آدھی نظر آئے گی دو پارٹس کے اندر نظر آئے گی اس فینومنہ کو ہم کہتے ہیں ریفریکشن آف لائٹ یہ ریفریکشن آف لائٹ کی وجہ سے ہوتا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ ریفریکشن ہوتی کیا ہے بک کے پی نمبر 92 کے اوپر لکھا ہوا ہے آپ نے کلاس 6 میں لائٹ کے بعد میں اس کی کچھ پروپرٹیز پڑھی ہیں اس چپٹر میں ہم نے لائٹ کی کچھ مزید پروپرٹیز کو سٹڈی کرنا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے کچھ ایسے منظر دیکھیں گے فرس لکھا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ایک ٹب کے اندر پانی دالیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ٹب کی گہرائی کام ہو گئی ہے سیکنڈ کیا لکھا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ بہت گرم دن ہو تو آپ کو سٹڈک کے اوپر کسی دور جگہ کے اوپر آپ کو پانی کا تلالفتہ نظر آتا ہے سیکنڈ تھرڈ لکھا ہوا ہے بیوٹیفور رینبو اندر سکائے آپ کے رین کے بارش کے بعد آسمان کے اوپر جو ہے وہ ایک رینبو نظر آتی ہے کلرز نظر آتے ہیں تو ہم اس چپٹر میں سٹڈی کریں گے کہ یہ ہوتے کس وجہ سے ہیں کون سا فینومینا جو ہے وہ اس کے پیچھے کار آمد ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تینوں جو فینومیناز ہیں تینوں جو منظر آپ دیکھتے ہیں یہ ریفریکشن کی وجہ سے ہوتا ہے تو ٹاپک ہمارا ہے ریفریکشن وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ لائٹ کو ٹریول کرنے کے لیے گزرنے کے لیے کسی میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی لائٹ ٹریول ایک سپیڈ لائٹ جو ہے مختلف میڈیمز کے اندر مختلف سپیڈ میں موک کرتے ہیں میڈیم جو ہے وہ ہوا ہوسکتی ہے وہ پانی ہوسکتا ہے گلاس ہوسکتا ہے یا سپیس ہوسکتی ہے لائٹ ٹریول سکتا ہے روشن کی جو سب سے زیادہ سپیڈ ہوتی ہیں جہاں پر کوئی بھی چیز موجود نہ ہو ہوا بغیرہ بھی موجود نہ ہو اس کو ہم ویکیوم کہیں گے تو سپیس کے اندر جو ہے کیونکہ وہ ویکیوم ہے وہاں پر سپیس کے اندر لائٹ کی سپیڈ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے اب ریفلیکشن کی ڈیفینیشن ہے جب روشنی ایک شفاف میڈیم سے دوسرے میڈیم میں داخل ہوتی ہے تو اس کی رفتار جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے مثال کے طور پر روشنی اگر ہوا سے پانی کے اندر داخل ہوگی اگر ہوا سے شیشے کے اندر داخل ہوگی تو کیا ہوگا اس کی جو سپیڈ ہے چلنے کی وہ چینج ہو جاتی ہے اور سپیڈ کے ساتھ ساتھ اس کی جو سمت ہے وہ بھی تبدیل ہو جاتی ہے اس کی جو سمت تبدیل ہوئی ہے یہ جو لائٹ کی ریج ہے اس کی اپنا رستہ تھوڑا بدل لیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ریفریکشن ہے تو یہ ہے دیفینیشن آف ریفریکشن اگر لکھا ہوا ہے وہ کہہ روشنی بلکل سیزی کسی بلکل پرپینڈکولرلی نائنٹی ڈگری کا انگل بناتے ہوئے کسی دوسرے میڈیا میں داخل ہوگی پھر اس کی جو ہے دیریکشن وہ چینج نہیں ہوتی اب ریفریکشن کو ہم سوڑا ڈیٹیل میں سکریں گے مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک گلاس ہے شیشے کا گلاس شیشے کے گلاس کا چھوڑا سا ٹکرا ہے اور اس کے باہر والی سائٹ کے اوپر جو ہے وہ ہوا ہے اگر روشنی کی ایک ریفریکشن روشنی کی ایک شواہ جو ہے وہ اس کے اوپر گٹتی ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ بلکل اس کے سٹیٹ جیسے وہ آ رہی تھی اسی سمت کے اندر وہ آگے موپ ہوتی چلی جائے ٹھیک ہے لیکن اصل میں ایسا نہیں ہوتا اصل میں کیا ہوتا ہے کہ روشنی کی جو ریفریکشن وہ اپنا رشتہ تھوڑا سا بدل لیتی ہے اس کی سمت جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے کب تبدیل ہوتی ہے جب یہ ایک میڈیم سے ہوا سے گلاس کے اندر دوسرے میڈیم میں داخل ہوتی ہے تو روشنی کی ریت تھوڑی بینڈ ہو جاتی ہے تھوڑی جھک جاتی ہے تھوڑا اپنا رستہ تبدیل کر لیتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریفریکشن اب ریفریکشن سے ریلیٹیڈ پر نمبر نائیٹی ٹو کے اوپر کچھ ٹرمز دی ہوئی ہیں کچھ دیفینیشن ہیں ان کو ہم نے سٹڈی کرنا ہے امپورٹنٹ ٹرم تو بھی کن انڈرسٹین ٹرم ریفریکشن کی دہلپ فالوینگ ٹرم وہ کہہ رہا ہے کہ میچے دیئے لفظوں کی مدد سے اس طرحات کی مدد سے ہم ریفریکشن کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں فرس نے کہا ہوا ہے انسیڈنٹ رے انسیڈنٹ رے کیا ہوتی ہے رے کا مطلب ہے شوا the ray of light that travels in one medium and falls on the surface of second medium وہ کہہ رہا ہے روشنی کی وہ شوا جو ایک مدیم سے آتی ہے دوسرے مدیم کے اوپر آکے گرتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں انسیڈنٹ رے جس طرح یہ جو روشنی کی شوا ہے یہ ہوا کے اندر تھی ہوا سے آکے یہ گلاس کے اوپر آکے گلی ہے گلاس کے اندر اب اس نے انٹر ہونا ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ہے انسیڈنٹ رے سیکنڈ جو لکھی ہوا یہ دیفینیشن وہ ہے ریفریکٹیڈ رے ریفریکٹیڈ رے روشنی کی وہ شوا جو دوسرے میڈیم میں داخل ہونے کے بعد اپنا رستہ بدل لیتی ہے اپنی ریفریکٹیڈ رے جس طرح یہ روشنی کی رے تھی انسیڈنٹ رے تھی انسیڈنٹ رے جب گلاس کے اندر انٹر ہوئی تو اپنا رستہ اتنے بدل لیا اب اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ہے ریفریکٹیڈ رے نیچٹ تو ٹرم لکھی ہوئی ہے وہ ہے نورمل ان ایمیجنری لائن کرن پرپینٹکلرلی تو دی سرپیس اوپ ڈا میڈیم ایڈ پوائنٹ بے انسیڈنٹ رے فال یعنی کہ پوائنٹ آف انسیڈنٹ وہ کہہ رہا ہے کہ ایک ایمیجنری لائن جس طرح یہ میں نے ایک برا کی ہوئی ہے لائن ایمیجنری لائن ہوتی ہے جو کہ اس پوائنٹ کے اوپر ہوتی ہے جہاں پر یہ جو انسیڈنٹ رے ہے جس نے میڈیم سے آگر تکر آئی تھی یہ انسیڈنٹ رے اس نکتے کے اوپر آ کر جو ہے وہ گلاس سے تکرائی تھی تو اس نکتے کو اس پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں پوائنٹ آف انسیڈنٹ وہ کہہ رہا ہے کہ پوائنٹ آف انسیڈنٹ کے اوپر ایک پرپینٹکلرلل آپ نے ایک لائن ایمیجنری لائن کرنی ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ہے ایک نورمل پرپینٹکلری کا مطلب ہے اس کا جو گلاس کی سرپیس اوپ کے ساتھ پھنٹureلل کارم diğer 아ف انسیڈنٹ آف مخصے ۔ نیکسکہ برم ہے انگل اوپ انسیڈنٹ بھی انسیڈنٹ کیا ہوتا ہے انسیڈنٹرے اور نورمل کے ذرمیان جو انگل بانتا ہے زابیہoccupات اس کو ہم کہتے ہیں انگل اوپ انسیڈنٹ ان گل اوپ انسیڈنٹ کو ہم سمال آئی سے بھی پریزنٹ کرتے ہیں اس کے ذرمیان جو زابیہ بڑے گا اس کو کہیں گے انگل اوپ انسیڈنٹ اور لازٹ ہے اینگل آف ریفریکشن اینگل آف ریفریکشن کیا ہوتا ہے نورمل اور ریفریکشن رے کے درمیان جو اینگل بنتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اینگل آف ریفریکشن اور اینگل آف ریفریکشن کے لیے ہم سمال آر کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو یہ کچھ ٹرمز ہیں جس کی مدد سے ہم ریفریکشن کے فینومنا کو زیادہ اچھے طریقے سے ایکسپرین کر سکتے ہیں ور بک پی نمبر فورٹی ایٹ اس کے اوپر کچھ فرنگ دا بلینکز کی ہوئی ہیں write down these suitable words among each statement اس statement کے ساتھ آپ نے suitable words رکھنے ہیں ان میں سے select کر کے تو ابھی جو ہم نے ٹرمز پڑی ہیں یہ انہی ٹرمز ہیں یہ فرنگ دا بلینک کے تو آپ تمام سٹرنٹس اس کو اچھے طریقے سے solve بھی کریں گے اور یاد بھی کریں گے آج کا آپ کا ہم وقت کیا ہے کہ آپ نے ریفریکشن کی دیفنیشن یاد کرنی ہے اور اس کے ساتھ ور بک پی نمبر فورٹی ایٹ کو کمپلیٹ کرنا ہے جزاتم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ